تو سوال آئے گا سکرین پر پہلے آئے گا نمبر ایک اینکر تھوڑا رکھ کر پڑھے گا تاکہ میوزک بچ جائے اور تھوڑا ٹائم کٹ جائے ہاں تو پہلا سوال آتا ہے کیا رفال کے آنے کے بعد آنکھ ملا پائے گا پاکستان پرشن چند اب یہ سوال کچھ سیکنڈ تک سکرین پر لٹکا ہوا ہے میوزک بج رہا ہے اینکر چہرے کا بھاو بدلتا ہے تبھی نمبر دو سکرین پر تھماکے کی طرح آتا ہے لگتا ہے کہ سوال نمبر دو آ گیا ہے کیا چین کے پاس ہے رفال کا جواب چین اور پاکستان کے پاس اتیادنک پائٹر کون سے ہیں جن کا مقابلہ رفال کو کرنا پڑ سکتا ہے یا جس کی تیاری کی جاتی ہے چین کے جی ایف ٹونٹی کی لگتار بات ہوتی ہے اگر رفال سے اس کی تلنا کریں تو کیا کوئی جانکاری ہے کہ رفال اس پر کتنا بھاری پڑتا ہے یا دونوں کی جو ایک طرح سے جو سپیسیفیکیشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں کس طرح سے رفال اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جی ایف ٹونٹی کا ان دنوں چینلوں میں کنٹینٹ کا اکال ہے ایسی گھٹنائیں کم گھٹ رہی ہیں جس سے سرکار اتحاس بناتی لگے اس لیے آپ رفال کے مہتو کو کم سمجھتے ہیں تو آپ کی سمجھتے ہیں آج کا دن اتحاسک ہے وہ دن اتحاسک نہیں ہے جس دن ہمارے انوراک دواری کسانوں کی کہانی کرتے ہیں بہت بڑی اپلپدی ہے ایک کا سکتے ہیں ایک اتحاسک دن ہے نہ کہ بھارتیوں وائیس ینا کے لیے بلکہ دیش کے لیے بس نٹ بولٹ کھول کر ہی دکھانے کا موقع نہیں ملا ورنہ نیوز چینلوں کے اینکر رفال کے سارے کلپورزے کھول ایک ایک نٹ کا بیورہ بتاتے اور پھر سے سارے پورزے کو کس دے رفال ہی بنا دے فرنٹ سیکٹر اور ٹرونکس تقنیق سے یکت ہے یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ راڈار جیمنگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یعنی کہ جیمر جو ہے وہ اس میں کام نہیں کریں گے ایک منٹ میں ساٹھ ہزار فٹ کی اوچائی تک یہ جا سکتا ہے ایک بار میں تین ہزار سات سو کلومیٹر تک اڑان بھڑ سکتا ہے رفال کی سپیڈ ٹو میک یعنی دھونی کی گتی سے دو گنی ہے